اسلام علیکم بیوز میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل تاریخ پر میری کتاب عظمہ تیرفتہ اس کی دو حصے ہیں شروع میں شروع کا جو حصہ ہے پہلا اس میں ہم نے تاریخ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کی ہے جس میں اہد نبوت بھی آ جاتا ہے اور اہد صحابہ بھی آ جاتا ہے اس کے دوسرے پورشن میں ہم نے یہ چیز کی ہے کہ یہ بتایا ہے کہ اسلام کے نام پر فرقہ واریت کی پتدہ قبر کیسے ہوئی اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری اس کے اندر مواد ڈالا ہے لیکن بڑے مختصر انداز تاکہ اس کو پڑھنا بھی آسان ہو اور چیزوں کا ان کے جو اس کے اوپر غور و فکر کرنا نتیجہ اخذ کرنا یہ بھی آپ کے لئے آسان ہو تو کیونکہ ہیسٹری کی کتابوں میں تو بہت زیادہ لمبی چوری اتنی تفصیل ہے کہ آپ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے ایک بھول بھلئیاں ہے کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی اور اس کے اندر پھر جو کذب یعنی ہے جو غلط چیزیں ہیں وہ ایک الادہ ہے لیکن کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں تو وہ بھی اتنی مشکل ہیں کہ وہ صحیح چیز کو کوئی اگر ہے تو اس کو تلاش کرنا ہی بہت مشکل ہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں مدنظر رکھی اس کو اس انداز سے لکھا ہے تاکہ آپ کو تھوڑے وقت میں کم مواد میں آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں کہ یہ جو مجودہ جو مذہب کا ڈھانچہ اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا اس کو کیسے ڈیولپ کیا گیا کون تھے لوگ ان کے مسالک یا ان کے مذہب ان کے تصورات کیا تھے ان کی ایڈیالوجی کیا تھی تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے بیسک ہسٹورین ان کا تعرف شروع کر رکھا ہے تو آج کے جو ہسٹورین ہیں وہ مورخ ابن کتیبہ ہیں بہت بڑے مورخ ہیں یہ بڑے نامر مورخ ہیں تو یہ آٹھ سو اٹھائیس عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو انانوے یہ مجھے تھوڑا سا میں بھی اردو میں میں غلط بول رہا ہوں ایٹ ایٹ نائن عیسوی آپ کہہ لیں ایٹ ہنڈرڈ ایٹی نائن عیسوی میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی تو یہ نومیں صدی عیسوی کے یوں کہہ لیں نومیں صدی عیسوی کے یہ مورخ تھے مورخ ابن کتیبہ تو یہ پرشیہ نیاد مسلم اسکالر تھے بیسیکلی یہ پرشیہ نیاد تھے عباسی عید خلافت میں دینہ ور کے قاضی مقرر ہوئے تھے یہ پرشیہ کا ایک شہر ہے دینہ ور تو یہ دینہ ور کے قاضی مقرر ہوئے تھے اس لئے ابن کتیبہ کو دینہ وری بھی بولتے ہیں دینہ ور شہر کے حساب سے جیسے لاہور سے لاہوری تو اس طرح ان کو یہ دینہ ور کا شہر تھا جس میں یہ قاضی مقرر ہوئے تو عباسی عید خلافت کی بات ہو رہی ہے اس دور میں محدود قومیت کے یہ مخالف تھے بغداد کے نجومی دبستان کے نمائندہ تھے تفسیر روایات الہیات الہیات ہوتی ہے یہ تھیالوجی مذہب کی روح سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو الہیات بولتے ہیں تو الہیات یعنی تھیالوجی اس کے علاوہ فلوسفی قانون فقہ گریمر فلسفہ تاریخ فلکیات ذرات اور نبتات پر انہوں نے کتابیں لکھیں تو ان کی کتابوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی ڈیڈ قسم کے مذہبی نہیں تھے تھے یہ پرشن ہیں پرشن نیاد اسکالر تھے بغداد میں ہی رہے وہیں پہ انہوں نے ساری تصنیف کی اباسیدار الحکومت میں لیکن ان کا جو نالج تھا بڑا وسیع تھا تو وہ جو وسط ہے ان کے نالج کی وہ ان کے پھر کتابوں سے بھی نظر آتی ہے اس لئے انہوں نے جو ہیسٹری کے اوپر کتاب لکھی تو اس کا نام ہے کتاب المعرف اس کو معرف ابن کتیبہ بھی بولتے ہیں یہ ہیسٹری کے اوپر بڑی ہی امدہ اور بڑی اچھی کتاب ہے یعنی جس طرح سے ابن اسحاق ہیں یا ابن ابن قلبی ہیں یا خود قلبی ہیں یا اس کے بعد پھر واقنی ہیں تبری ہیں یہ ان سے بہت بہتر انہوں نے لکھا یعنی ان کی ہیسٹری کے اندر جو بڑی غلط قسم کی جو روایات تھیں کافی حد تک انہوں نے اس کے اندر انہوں نے اس طرح سے بیان نہیں کیا کافی حد تک کمی ہیں ان کی روایات میں وہ جو مشہور جو ہیسٹری کی کتابیں ہیں یہ بھی بہت مشہور ہیں لیکن جیسے تبری بہت مشہور ہیں واقعی بہت مشہور ہیں ابن اسحاق تو اس طرح سے انہوں نے ہیسٹری کو نہیں لکھا قدر بہتر انداز میں لکھا تو یہ ان کی خوبی ہے کہ ان کی ہیسٹری ان کی نسبت بہت بہتر ہے گوٹ ٹھیک یہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیسٹری تو وہی ہے جو ابن اسحاق نے لکھی اور آگے پھر سارے اسی میں کمی پیشی کر کے اس ہیسٹری کو لکھتے چلے جا رہے تھے لیکن پھر بھی ان کی ہیسٹری قدر بہتر ہے تو ان کی کتاب کا نام ہے کتاب المعرف یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں ان کے نام سے ایک کتاب منصوب ہے الامامت والسیاست یہ ایک شیعہ نکتہ نظر کی حامل تصنیف ہے اس کے اندر جو روایات ہیں وہ ساری وہ اہل تشریف والی روایات ہیں تو اس کو منصوب کیا گیا ہے ان کے ساتھ لیکن یہ اس کا آپ اس کتاب کو اٹھائیں اور ان کی کتاب المعرف کو اٹھائیں دونوں میں بہت فرق ہے دونوں کتابوں کے اندر بہت فرق نظر آئے گا آپ کو تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب الامامت والسیاست ان سے منصوب کی گئی ہے لیکن وہ ان کی کتاب نہیں ہے ہم نے جو اپنی کتاب لکھی ہے عظمت رفتہ ان کے اندر جتنے بھی ہم انٹروڈیکشن کروا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے حوالے ہیں ہماری اس کتاب کے اندر انہی کے حوالے ہیں تو ہم نے جو یہ کتاب جو لکھی عظمت رفتہ اس کے اندر ہم نے یہی جو بنیادی ہسٹوریا نے انہی کی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں ہم ان سے باہر نہیں گئے یعنی بعض ایسی ہسٹریز مرتب ہوئی ہیں جو اس طرح کی ہسٹری سے ہٹ کر انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کہہ دیا کہ فلاں کوئی ڈائری برامت ہوئی تھی اس ڈائری کے اندر یہ لکھا ہوا تھا پھر وہ اس سے انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کو مانے گا کون تو ایک بڑے مشہور سکولر ہیں تو انہوں نے اسی طرح کی کوئی ڈائری کوئی ایج برامت کی ہے جی وہ مل گئی اور اس سے انہوں نے پھر کوئی چیزیں لی لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے آپ دیکھیں نا سلیبس میں پڑھنے بھی جائیں تو آپ یہی تبری پڑھیں گے یہی آپ کو سلیبس میں پڑھایا جائے گا آپ نے اگر پی ایڈی بھی کرنی ہے تو یہ تبری کی تاریخ پڑھائی جاتی تو ہم نے جو جو ہیفٹری سلیبس کے اندر ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ یہ ہیفٹری کا سورس ہے اور یہی سے آگے ہیفٹری چلتی ہم نے وہی سے حوالے لیے ہیں اس لیے پھر ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ان ریفرینسز کی ان کے اندر جو ہم نے پیش کیے جو مواد وہ پھر اہمیت اختیار کرتا ہے فار ایکزمپل اگر تبری میں یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ دس محرم کو ہوا اور کربلا میں ہوا تو وہی کہتے ہیں کہ اسی یہی تبری اپنی اسی تاریخی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ ماہ سفر میں ہوا جو محرم سے اگلا مہینہ ہے اور کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں نہیں ہوا وہ کہاں پہ ہوا ہے کہتے ہیں نینوہ میں ہوا جو موصل جو عراق کا شہر ہے وہاں اس کے نظرک وہاں ہوا اب یہ تو پھر کربلا سے اور بھی زیادہ دور ہے تو یعنی نہ مقام کے مقام بھی کنٹرڈکٹڈ ہے اور وہ جو مہینہ ہے وہ بھی کنٹرڈکٹڈ ہے اب دیکھیں نا کتل اگر وہ کتل ہوا ہے ظاہر ہوا ہے تو وہ کسی ایک یا تو محرم میں ہوا یا سفر میں ہوا یا کسی ایک جگہ پر ہوا کربلا میں ہوا یا نینوہ میں ہوا تو جب آپ کہیں گے کہ کسی کوٹ میں جائیں اس کوٹ میں کہیں کہ وہ جو فلاں قتل ہے میرے سے دوسر سال پہلے جو ہوا ہے وہ جو قتل ہے وہ لاہور میں ہوا اور کبھی کہہ دیں وہ کراچی میں ہوا کبھی کہہ دیں جی جنوری میں ہوا کبھی کہہ دیں جی فیوری میں ہوا تو عدالت کیا کرے گی ایسے ایسے جو شہادت دینے والا گواہی دینے والا ہوگا اس کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دے گی جو اتنی کنٹرڈکٹڈ باتیں کرتا ہو دیکھیں ہیسٹری بھی ایک شہادت ہوتی گواہی ہوتی ہے تو پہلی تو بات یہ انہوں نے تو ہیسٹری یہ جن واقعات کو بیان کر رہے تھے انہوں نے تو وہ واقعات دیکھے ہی نہیں وہ تو اس کے انشائد ہی نہیں اور اس میں بھی پھر وہ کنٹرڈکٹڈ باتیں کر رہی ہیں کہ مہینہ یہ نہیں تھا کبھی کہتے ہیں یہ تھا کبھی کہتے ہیں یہ نہیں وہ تھا کبھی کہتے ہیں کہ مقام یہ تھا پھر کہتے ہیں مقام یہ نہیں وہ تھا تو اس سے پھر یہ ان کی باتیں خود کنٹر اڈکٹیٹ ثابت ہوتی ہیں تو بتانا اصل میں یہ مقصود ہے کہ ایسے ہیسٹری حرف آخر نہیں ہے یہ چیز خود جنہوں نے بیان کی ہے وہ بھی کنٹر اڈکٹیٹ باتیں کر رہے تھے تو روایات کی کتابوں کے اندر سب بھی یہی کچھ ہے تو ان کی کتاب جو ہے المعرف قدرے بہتر ہے ایک چیز اور دوسری الامامت والسیاست یہ جو کتاب ہے یہ ابن کتابہ کی کتاب نہیں ہے یہ ان کے نام سے منصوب کی گئی ہے اور یہ پوری کی پوری یہ شید جو نکتہ نظر ہے یہ شید تصورات اور اقائد ہیں یہ ان کے اوپر مبنی ہے اور یہ جو ابن کتابہ جو تھے وہ شید جو اقائد تھے نظریات تصورات اس کے سخت خلاف تھے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ الامامت والسیاست ان کی کتاب نہیں ہے تو اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے تو وہ ہے فیرسٹ ابن الندیم تو فیرسٹ ابن الندیم میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کتاب کا یہ جو الامامت والسیاست ہے اور نہ ہی اس کتاب کا اصولوب بیان میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابن کتابہ کی دوسری کتابوں سے ملتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے ان کے سلسلے میں یہ چیزیں بڑی اہم تھیں تو اس کے علاوہ ایک دوسرے مورخ ہے ابو حنیفہ دینہوری یہ بھی دینہور کے تھے جہاں کہ ابن کتابہ تھے اس کے اوپر ہم پھر اگلا ویڈیو کریں گے کیونکہ ہم ایک ویڈیو ایک ہسٹورین کے اوپر کر رہی ہیں اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ ابن کتابہ کی جو المعرف ہے جو ہفتی کی کتاب ہے یہ پچھلے جتنے بھی ہفتورین ہے ان سے بہت بہتر ہے اس کے اندر جو مبالغہ میزی کا انصار ہے بڑا ہی بڑی حد تک کم ہے تو امید ہے آپ کو میرے ان ویڈیو سے ہفتی کو سمجھنے میں مدد ملے گی شکریہ